بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اے بڑی بار اس امید کے ساتھ کہ آپ لوگ خیر خیریت سے ہوں گے اور اپنا اور اپنی فیملی کا بہت اچھا سا خیال کر رہے ہوں گے اگر آپ کو کسی قسم کی کوئی confusion ہوتی ہے پچھلے جتنے بھی lectures ہوئے ہیں ان میں یا آج کی lecture میں یا کوئی بھی جنرل کوئی question آپ پوچھنا چاہتے ہیں about this subject you can always contact me by using your whatsapp or email or you can you can just have some on-line session for your question answers تو آپ مجھے خود بھی directly بھی بتا سکتے ہیں اپنے سیگار کی طرف بھی بھی مجھے inform کر سکتے ہیں آج ہم بات کرنے لگے ہیں اپنے system کے ہم تھوڑی سے control کے بارے میں کوئی تھوڑی سی know-how develop کرنا چاہ رہے ہیں ابھی تک سے ہمیں system کے response کو دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا جو second order system ہے یا first order system ہے اس کا response کیسے نکال سکتے ہیں for the time being ابھی تک سے ہمیں control کے بارے میں کوئی بات نہیں کی یا controller سے ہم نے کوئی related کوئی چیزیں نہیں پڑھی سیف آپ سے تھوڑی سی discussion ہوئی تھی last time کسی lecture میں کہ industry میں جو controller استعمال ہوتے ہیں وہ کون کون سے ہوتے ہیں like ایک ہوتا ہے proportional controller پی controller اس کو نام دیتے ہیں this is your proportional proportional controller پھر integrator ایک استعمال ہوتا ہے you know it ہمیں last time کسی lecture میں بات کی ہوئی ہے اس کے بارے میں derivative controller ہوتا ہے اس کے بارے میں بھی ہم بات کر چکے ہیں کہ derivative کوئی controller ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ان کے combination use ہوتے ہیں like آپ لوگ انہیں دیکھا ہوگا کبھی آپ PI use کرتے ہو کبھی آپ PD use کرتے ہو کبھی آپ PID use کرتے ہو تو یہ normal commonly use ہونے والے controllers ہیں لیکن اس chapter کو جب ہم نے شروع کیا تھا تو ہم response نکال رہے تھے system کے ہم اب ابھی بھی controller design کرنے کی بات نہیں کہہ رہے ہمارے کنٹرولر کا ہمارے سسٹم میں ایڈ ہو جانا بسیکلی ایسا کیا ہوتا ہے کہ یہ کنٹرولر جب آپ کے کسی سسٹم میں ایڈ ہو جاتے ہیں تو اس کی کس طرح سے پاپرٹیز کو چینج کرتے ہیں ٹھیک ہے تو آج کا لیکچن ہم اس کے اوپر فوکس کریں گے کہ یہ جو کنٹرولر ہیں دیفرنٹ ٹائپ کے کنٹرولر ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ کنٹرولر ہمارے سسٹم کو کیسے ایفیکٹ کرتے ہیں یا ہمارے سسٹم کے اندر کیا چینج لکھر آتے ہیں اگر میں آپ سے یہ بات کروں جو ہماری سٹینڈر فیڈبیک ہماری سٹینڈر بلوگ ڈائیگرام نیگ تصفیت بیدبیک یا یونٹی فیڈبیک کنٹرول کے ساتھ آپ کے پتا ہے کہ یہاں پہ آپ کے پاس ایک سمر ہوتا ہے یہاں پہ آپ کے پاس خیمواجہ کنٹرولر ہوتا ہے سکتے ہیں اس کو میں کنٹرولر کے نام پہ لکھتا ہوں یہاں پہ آپ کے پاس فرس کریں کہ کوئی بھی آپ کے پاس ایک سسٹم ہے ٹھیک ہے ٹا ٹی ایس پلس ون یہ سسٹم ہے ٹھیک ہے اس کی یہ اوپٹ ہوگی سی اور unity feedback ٹھیک ہے you know it اب بھی آپ کو پتا ہے کہ یہ آپ کا پلانٹ ہے آپ کو یہ پتا ہے کہ یہ آپ کا کنٹرولر کی کوئی بھی کنٹرولر ہو سکتا ہے یہ کنٹرولر لاؤ ہے اب یہ جو بھی ہے اب یہ جو کنٹرولر کی میں بات کر رہا ہوں یہ کنٹرولر کوئی بھی ہو سکتا ہے یہ کنٹرولر پی ہو سکتا ہے آئے ہو سکتا ہے ڈی ہو سکتا ہے یا ان میں سے پی آئی پی ڈی یا پی آئی ڈی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو دیکھتے ہیں یہ آپ کے سسٹم کے اوپر کرتے کیا ہیں سسٹم کے اوپر effect کیا ڈالتے ہیں for example آپ کو یہ پتا ہے کہ proportional controller کی اگر میں بات کروں تو proportional controller کیا ہوتا ہے جی proportional controller simple ایک gain ہوتا ہے جو کہ آپ کے کیا کرتا ہے آپ کے سسٹم کے gain کو gain کو کم زیادہ آپ کر سکتے ہو gain کو آپ کو change کر دیتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس kp میں اس کے controller کا نام دوں ٹھیک ہے تو آپ کے پاس جو g of s بن جاتا ہے یا آپ کے پاس اس کا feedback loop لکھے ہیں یا ہم اس کا closed loop processor function نکالیں تو you can do it اگر میں اس کا simple g feed forward gain کی بات کروں جتنے بھی feed forward gains موجود ہیں اگر میں اس کی بات کروں تو that is given as kp over ts plus 1 ٹھیک ہو گیا یہ آپ کا feed forward gain ہے ٹھیک ہے سارے جتنے بھی feed forward gains ہم کو میں نے آپس میں multiply کر لیا ہے اور اگر میں first کروں اس کا e by r نکالنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے e by r کیا جی error with the error کی equation یا error relationship نکالنا چاہتا ہوں error is given as r minus c over r جس کو آپ کیا کہہ سکتے ہو error is equal to 1 minus c over r ٹھیک ہے c over r اگر آپ اس کے closed loop system کی بات کرو تو c by r کیا ہے اس کا ٹھیک ہے closed loop system تو آپ کو پتہ ہے feed forward gain divided by 1 negative feedback کیا تو posit plus آ جائے گا 1 plus feed forward gain and multiply by feedback gain وہ کیا ہے feedback gain 1 ہے تو اس کا مطلب ہے simple یہی رہ جائے گا that is g over 1 plus g تو اس کا مطلب ہے آپ کے پاس جو e by r کی relationship ہے یا e by r ہے وہ کیا رہ گیا جی وہ آپ کے پاس simple رہ جائے گا 1 over 1 plus g ٹھیک ہے بس آپ نے c by r کی ویلیوز کے اندر plug in کر دی simplify کیا تو آپ کے پاس یہ رہ جائے گا اور اگر میں خالی e کی relationship نکالنا چاہوں کہ e stand alone تو e آپ کے پاس کیا آ جائے گا e آپ کا 1 over 1 plus g into r ٹھیک ہے اور اگر آپ g کی جگہ اس کی value put کر لیں اور اس کو simplify کر لیں تو آپ کے پاس simple relationship آ جائے گی ts plus 1 pole divided by ts plus 1 plus k into r plus 1 plus k into the input r ٹھیک ہے تو اگر آپ دیکھیں تو یہ آپ کے error کی relationship آ گی یہ آپ کے error کا effect آ گیا ٹھیک ہے اگر آپ دیکھیں تو error کس چیز پہ dependent ہے اس کو اگر آپ اور سے دیکھیں تو first کریں میں اس کا steady state error نکالنا چاہتا ہوں چلیں let's find steady state error for a unit input unit step input ٹھیک ہے تو unit step input کے لئے ہم steady state error نکالنا چاہتے ہیں آپ کو بتا ہے پہلے ہمیں e نکالنے کی ضرورت ہے تو e will simply be equals to this term multiply by 1 over s unit feedback کے لئے sorry unit step کے لئے ٹھیک ہے پاس جو ہے وہ کیا جائے گا limit apply کرنی ہم نے s tends to zero اور یہاں پر آپ کے پاس جائے گا 1 over s سے cancel ہو جائے گا تو آپ کے پاس کیا جائے گا simple ts plus 1 whole divided by ts plus 1 plus k ٹھیک ہے جب آپ اس کے اندر s zero put کرو گے limit put کرو گے zero تو آپ کے پاس کیا جائے گا 1 over ts ختم ہو جائے گا 1 plus k یا k plus 1 whatever you want to write okay یہ آپ کے steady state ریکال کریں ہمارا system جو ہم نے پہلے system کے بارے میں پڑھا ہے ہمیں کیا issues ہوتے ہیں یا کیا problems ہوتی ہیں ہم اپنے system کا transient اپنی مرضی کا چاہتے ہیں ہم اپنے system کا steady state اپنی مرضی کا چاہتے that is steady state error کم ہو یا بالکل ہی نہ ہو سٹیڈی state error ختم کرنے کے لیے اگر آپ نے proportional controller استعمال کیا ہو ہے kp سف آپ کے پاس gain موجود ہے تو اگر آپ یہاں پر دیکھیں kp ہم نہ رہا تھا جی تو اگر آپ کے پاس kp کی value جتنی بڑی ہوگی اتنا steady state error کم ہوگا ٹھیک تو یہاں سے ہمیں کیا پتا چل رہا ہے اب ہی میں نے system کے response کے بارے میں اور کوئی ڈی ٹیل میں نکالی ابھی صرف میں نے steady state نکال ہے تو مجھے یہ پتا جلا کہ proportional controller steady state error کو کم کر سکتا ہے اگر یہ gain زیادہ بڑھا ہوگا تو یہ کم کرتا جائے گا اگر gain چھوٹا ہوگا تو steady state زیادہ ہوگا اگر آپ نے kp جو بھی design کی ہے constant اگر فرس کریں آپ نے 0.1 لے لی ہے تو steady state error 10 times بڑھ جائے گا 1 1 1 sorry steady state error 1 over 1 1 over 1.1 ٹھیک ہے 1 divided by 1.1 جو ہے آپ کے پاس کوئی value جو ہے وہ کیا ہوگی آپ کے پاس 0.9 یا some way that value اسی طرح سے اگر آپ کرو یہ steady state error آپ نے لے لیا 10 10 لے لگے تو کیا ہوگا 10 لوگے تو 1 plus kp 11 ہو جائے 1 divided by 11 is again very small value اسی طرح سے 100 کر دو 1000 کر دو تو آپ دیکھو کہ steady state error کم ہوتا جا رہا ہے ٹھیک ہے اب میں Transident کے بارے میں کوئی بات نہیں کی اب ہم steady state error کے حیات سے بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے ساتھ ہم ایک اور چیز لے کر چلتے steady state error یہاں سے پتا چلا KP یعنی Proportional controller use کرو گے تو کیا ہوگا steady state error depends کرے گا کہ اگر آپ کی KP value جتنی بڑی ہوتی چاہے گی اتنا اس کے اندر error کم ہوتا جائے اگر میں integral use کیا مطلب Proportional کے بجائے آپ integrator use کیا ہے تو اگر آپ integrator use کیا ہے let's say integrator کا constant ہے وہ آپ نے رکھ لیا ہے integrator آپ use کر رہے ہو ملٹیپلائی ہو رہا اب کیا ہو رہا اب k نہیں ملٹیپلائی ہو رہا k over s ملٹیپلائی ہو رہا اب دیکھیں تو اگر میں g کی بات کروں تو آپ اس system میں system change نہیں کیا اس system وہ ہی رکھا ہے اس میں میں نے کیا کیا پروپورشنل controller کی جگہ integrator لگا اب اگر آپ دیکھیں تو کیا بنے گ g آپ کے پاس کیا ہو جائے گا feet forward gain is will be equal to what k over s multiply by distrum simply کیا ہوا k کی جگہ بیشے k ہی رہنے تھے اور آگے s موجود تھا وہ denominator ملٹیپلائی ہو جائے گا اور اس کا c by r نکالوں گا میں تو c by r پہ کوئی فرق نہیں پڑا c by r ابھی g اور one plus g g ہی ہے error کی relationship نکالو گے تو error کی relationship بھی وہی رہے گی فرق کہاں پڑھ ڈا ہے فرق صرف پڑھ ڈا ہے کہاں پر جی فرق پڑھے گا آپ کے پاس g کی value جب plug-in کرو گے جہاں پہ g کی value plug-in کر رہے وہاں پہ میں اس کو erase کر دیتا ہوں اور میں error کی relationship نکالتا ہوں ٹھیک ہے error کی relationship نکالتا ہوں تو error کی relationship g کی جگہ value پڑھ کرو گے تو error کی relationship آجائے گی آپ کے پاس directly میں direct لیکھ into ts plus 1 whole divided by s ts plus 1 plus k ٹھیک ہے کوئی خاص مطب technical چیز کوئی نہیں ہے simple آپ کے پاس آپ نے simple mathematically اس کو solve کر رہے ہیں آپ اس کے ساپ سے لے کے چل رہے ہیں multiply by 1 over s for the unit step ٹھیک 1 over s for the unit step 1 over s cancel ہو جائیں گے آپ پاس آگا ٹھیک ہے ٹھیک now relationship آپ کے پاس error کی آگئی میں یہاں پہ لکھ دیکھتا ہوں دوبارہ سے error e will be equals to what error e will be equals to ts plus 1 ٹھیک whole divided by s into ts plus 1 plus k ٹھیک ہے یہ relationship آگئی تو میں اس کا steady state error یہاں پہ نکال رہا ہوں let me change my marker چلے میں blue سے نکال رہا ہوں اس کا steady state error ٹھیک تو steady state error will be equal to what steady state error will be equal to same same طریقہ جو ہم final وی therum لگاتے s multiply by e s ٹھیک اب یہ extra s آ چکا ہے by e of s e of s ki relationship آپ کے پاس موجود ہے ts divided by s plus ts s into ts plus 1 plus k okay as it is let s g s into ts plus 1 whole divided by s or divided by s into ts plus 1 plus k ٹھیک ہے یہاں پہ جو input والا s 1 over s تھا وہ already cancel کر چکا ہو ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اگر آپ یہ 1 over s اور s cancel ہو چکے ہو تو آپ کے پر simple یہ والی چیز آ گئی ہے اب اگر آپ اس کے اندر limit پوٹ کریں x tends to 0 تو آپ دیکھو s 1 multiply ہو رہا ہے تو whatever the value of k is it will not make any difference اوپر s multiply ہو رہا ہے تو zahir numerator 0 denominator کو چلیں میں کر کے دکھا دیتا ہوں numerator آپ کے پاس 0 ہے denominator میں یہ پہلی والی term 0 plus k آ ٹھیک لیکن 0 numerator میں divided by k it will always be 0 ٹھیک تو اس کا مطلب ہے integrator کیا کر رہا integrator آپ کے steady state error کو 0 کر رہا مطلب you are just using whatever the value of k is you are not concerned about that value of k جو بھی k ki value use کر گے آپ کے پاس کیا ہوگا آپ کے لیکن for the time being آپ پتہ جل گیا کہ proportional error reduces steady state error root 0 نہیں کر whatever the value of k is بہت بڑی value بھی رکھ لگ تو 0 نہیں ہوگا it will have certain value ٹھیک ہے while with the integrator whatever the value of k is بہت چھوٹی کیوں نہ ہو steady state error will 0 0 ٹھیک ہے تو اگر مجھے اپنے system کا steady state error ٹھیک کرنا ہے یا zero کرنا ہے ختم کرنا ہے تو I can just directly do what I can just directly remove I can just directly introduce this integrator تو اس سے کیا ہوگا آپ کے system کا response بہتر ہو جائے گا یہاں تک ہمیں پتہ چل گئے اپنے system کا response کیسے ہم بہتر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد اگر میں بات کروں دوسرے controllers کی اور controllers ہمارے پاس موجود ہیں derivative کی بات کرتے تو derivative control کیا کرتا ہے اس کے حساب سے بھی دیکھتے ہیں ٹھیک ہے جی اب ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں اب ہم اپنے system میں derivative controller ایڈ کرنا چاہ رہے ٹھیک ہے میں اس میں بھی derivative controller ایڈ کر کے آپ اس کی حساب سے واقعی چیز چلا سکتے ہو لیکن کیونکہ میں جو چیز highlight کرنا چاہ رہا اس کے لئے اپنے system کو change کر رہا ٹھیک ہے let me change my system ٹھیک کیوں کر رہا ہوں تھوڑی ہے جی آپ کا r plus minus unity feedback کے ساتھ آپ کے پاس جو ہے وہ system ہے ٹھیک ہے اگ اگ چلیں پہلے میں اس کو ایک اور کام کر لیتا پہلے آپ کو میں اس system کو second order system اس system کو ہم نے kp کے حساب سے چیک کر رہے ٹھیک ہے میں نے system change کر لی ہے اب میں اس کو چیک کر نا چاہتا ہوں کہ ہمارے system کے اوپر کیا effect پڑھ رہا ہے ہمارے system سے جو ہے پروپورشنل контролر اس کو کیا کرتا ہے ٹھیک اب یہ second order system ہے پہلے یہاں پہ 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 first order system تھا تو اگر آپ دیکھیں تو اس کا transfer function ہے وہ نکل سکتا ہے transfer function اگر میں نکال لوں اس کا c by r کیا آجائے کہ c by r will be equals to kp divided by j square plus kp ٹھیک ہے okay اگر میں اس کو second order system کے ساتھ compare کر لوں ٹھیک ہے آپ کو پتا ہے second order system کیا ہوتا ہے پہلے j سے divide کر لیں اس j سے divide کیا j سے divide کیا j سے divide کیا ٹھیک ہے تو اگر میں اس کو second order system کے حساب سے compare کر رہوں تو آپ کے پاس omega n plus 2 zeta omega n s plus omega n square ایسے ہی ہوتی تھی it's equals to zero ٹھیک ہے تو اگر آپ compare کریں تو آپ omega n value under the root میں آجائے گی اور یہاں zeta value 0 آجائے کیونکہ یہاں پہ s ویلی term موجود ہی نہیں ہے ٹھیک تو اگر آپ ویسے بھی موجود ہے یعنی اگر آپ j characteristic equation لکھو تو j square plus k p equals to zero کرو تو یہاں سے آپ بائی default answer مل رہا ہے کہ آپ کے پاس دو roots ہیں دو imaginary roots ہیں جن کا real part جو ہے وہ already zero ہے مطبع وہ y x q پر لائے کرتے ہیں ٹھیک یہاں پہ کیا مطبع یہ system جو ہے وہ کیا ہوگا zeta zero ہے تو اس کا مطلب ہے کہ system میں کوئی damping نہیں ہے ٹھیک ہے damping نہ ہونے کا مطلب کیا ہے کہ آپ بات ہوئی بھی ہے let me revise it again kp derivative controller کا مطلب ہے you are adding a derivative controller یعنی kds کی term add ہو رہی ہے اس کے اندر integrator کا مطلب ہے you are adding constant gain ki multiplying with ki and divided by s ٹھیک ہے یہ integrator کی term ہے تو اب میں جو چیز یہاں پر use کر رہا ہوں یہ کیا ہے proportional plus derivative controller proportional اور derivative controller کو combine کر دیا گیا ہے دونوں کو add کر دیا گیا ہے تو یہ controller ہے یہ آپ کا proportional plus derivative controller ہے اب یہ proportional plus derivative controller کیا کرے گا دیکھتے ہیں جی Proportional plus derivative controller ہمارے system کو کیسے change کرے گا یہ کیسے effect کرے گا let's find the c by r again for this new system c by r کیا ہو جائے گا آپ کے پاس feed forward gain kp plus kds ٹھیک ہے یہ 1 gain multiply by j square یہ feed forward gain divided by feedback gain divided by 1 negative feedback ہے تو plus آج آپ کے پاس 1 plus feed forward gain multiply by feedback gain feedback gain already 1 ہے اس کا مطلب ہے it is again kp plus kds hold divided by js square lcm 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 آجائے گا یہاں پر آپ کے پاس term آجائے g j s square کی plus کیا آجائے گا آپ کے پاس kp plus kds اوپر کیا آجائے اوپر آپ کے پاس kp plus whole divided by js square ٹھیک ہے صحیح ہے تو اگر آپ دیکھیں تو یہ js quire cancel out ہو جائیں گے ختم ہو جائیں گے آپ کے پاس c by r کیا رہ گیا c by r آپ کا simply رہ گیا kp plus kds whole divided by js square plus kds plus plus kp ٹھیک ہے اس کو standard second order system سے compare کرنے کے لئے ظاہر ہے کہ j سے divide کر دیتا ہوں j سے divide کر دیتا ہوں j سے divide کر دیتا ہوں اس کو j سے divide کیا تو جائر ہے اس کو بھی j سے divide کرنا پہ گیا ٹھیک ہے تو simply اب یہ second order system بن گیا اب ویسے تو فیلحال چلیں میں صرف کریکٹر اس ایک equation کے حساب سے بات کروں کی کیا effect پڑے گا تو یہاں پہ ایک zero بھی ایڈ ہوا ہے ٹھیک ہے this is showing you one zero ابھی میں اس کی detail جو ہے وہ بات میں بات کروں گا مطلب 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 لیکن اگر آپ اس کو دیکھو تو یہ کیا بن گیا اس کو second order equation سے compare کرو س square plus 2 zeta omega n s plus omega n square ٹھیک ہے یہی equation بنتی ہے یہی چیز آتی ہے یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو آپ دیکھو جو پہلے والی equation تھی اور جو اب والی equation ہے اس میں کیا difference ہے پہلے والی equation میں یہ s والی term موجود ہی نہیں تھی یعنی کہ zeta والی relationship بھی موجود نہیں تھی لیکن یہاں سے آپ پتہ چل رہا ہے یہاں سے آپ پتہ چل رہا ہے کہ جو damping آپ کے system کی ہے وہ یعنی 2 zeta omega n is equals to kd د kd kون سا ہے derivative controller کا gain یا اس کے constant جتنا derivative controller کا gain ہوگا اس کے حساب سے 2 zeta omega n کی value change کرے گی تو اگر omega n آپ کا constant ہے جو kp over j ہے j جو آپ کے system کا parameter kp آپ کا proportional control کا parameter whatever you have set for the value of kp as well as j you are left with kd kd is dependent upon omega n is dependent upon j as well as your proportional controller gain while kd is directly linked with this kd is directly linked with whatever the value if i keep omega n constant to kd variation increase we can increase to that is that is that is proportional control also can be as can it can can do can can do it can do can اس سسٹم کی ڈیمپنگ نہ ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اس سسٹم کا ٹرانزیونٹ رسپونس ٹھیک نہیں ہے ٹھیک ہے اب میں نے کیا کیا میں نے اس کے اندر ایک ڈیریویٹیو کنٹرولر ایڈ کر دیا تو اس سے کیا ہوا اس میں زیٹا کی ترم یا ڈیمپنگ کی ترم ایڈ ہو گئی اب آپ جو ہے وہ اپنے سسٹم کی ڈیمپنگ کو کم یا زیادہ کر سکتے ہو اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو زیٹا کی ویلیو ہے یہ کس کو ایفیکٹ کرتی ہے زیٹا کی ویلیو آپ کے ٹرانزیونٹ رسپونس کو ایفیکٹ کرتی ہے اور زیٹا کی مدد سے آپ جو ہے وہ اپنے سسٹم کا سارے رسپونس نکال سکتے ہو رائس ٹائم نکال سکتے ہو سیٹلنگ ٹائم نکال سکتے ہو آپ جو ہے وہ اوہر شوٹ نکال سکتے ہو ٹھیک ہے تو جو بھی آپ کے پاس ویلیوز نکالنی ہیں آپ آسانی سے نکال سکتے ہو تو this is how you deal this is what actually pd controller or any kind of controller does in your system وہ آپ کے سسٹم کی رسپونس کو یا آپ کے سسٹم کے زیٹا اور اومیگا این کو چینج کر دیتا ہے کیونکہ آپ کے زیٹا اور اومیگا این پہلے ٹھیک نہیں تھے جس کی وجہ سے آپ کا رسپونس ٹھیک نہیں آ رہا تھا تو اسی وجہ سے آپ کے پاس کیا ہو رہا ہے آپ کے سسٹم کا رسپونس تو ہے وہ خراب تھا تو اس خراب رسپونس کو ٹھیک کرنے کے لیے جب بھی آپ پی پی آئی یا پی آئی ڈی یا پی ڈی ایڈ کرتے ہو تو اس سے کیا ہوتا ہے آپ کے سسٹم کا ڈائریکٹلی رسپونس افیکٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے جو ڈائریکٹلی رسپونس افیکٹ ہوتا ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کا سیکنڈ آرڈر سسٹم کو آپ کا سامنے رکھو تو اس سے کیا ہو رہا ہے آپ کے نیشنل فیکونسی اور آپ کی جو زیٹا ہے وہ آپ کے ہاتھ میں آ جاتا آپ کے ہاتھ میں اس کی لیورٹی ہوتی ہے کہ آپ اس کو کس طرح سے چینج کرتے ہو جیسے آپ چینج کرو گے ویسے ویسے اس کی ویالیوز میں چینجز آتی جائیں گے اور آپ کے سسٹم کا رسپونس آپ کی مرضی کے مطابق ہوتا جائے گا ٹھیک ہے تو اسی طرح آپ کی مرضی کے مطابق ہوتا جائے گا ٹھیک ہے نورمالی جو پی ڈی کنٹولر ہیں یا جو بھی آپ کے پاس پی آئی ڈی یا پی ڈی کنٹولر ہیں وہ ایک اور طرح سے بھی ریپریزنٹ کیے جاتے ہیں ٹھیک ہے وہ کیا ہے طریقہ ہے مدد میں ٹرانسور فانکشن کی اگر میں بات کروں جس طرح میں نے کہا پی کنٹولر جو ہے وہ ڈائریکٹلی کے پی سے لکھا جاتا ہے آئی کنٹولر آپ ڈائریکٹلی کس سے لکھ سکتے ہو کے آئی آور ایس کر کے ٹھیک ہے یہ ان کا ٹرانسور فانکشن ہے دی جو ہے وہ آپ کے پاس جو ہے وہ کیا ہے کے ڈی انٹو ایس ٹھیک ہے ایک اور طریقہ ہوتا ہے ان کو لکھنے کا کے پی تو ذارہ کے پی ہی رہے گا ٹھیک ہے ایک اور ٹرم ہم انٹروڈیوز کرواتے ہیں وہ کیا ہوتی ہے اگر میں پی ڈی پی ڈی کی بات کروں پی ڈی کنٹولر کی چلے میں بات کر رہتا ہوں اگر آپ کے پاس آپ کا سسٹم پی ڈی ہے تو پی ڈی کنٹولر ایک تو ابھی ہم نے لکھا کے پی پی پلس پلس کے ڈی ایس ٹھیک ہے ایک اور طریقے سے بھی یہ لکھا جاتا ہے اور وہ کیا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پی کومن رکھتے ہوئے ون پلس ٹی ڈی ایس مطلب ایک اور کونسٹنٹ ٹی ڈی ہے انٹو ایس یہ اس کے اندر انٹروڈیوز کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ دیکھیں تو فرق کچھ نہیں پڑا اس کو میں ایکسپینڈ کرتا ہوں تو دیکھیں کیا آپ فرق پڑھ رہا ہے اس کو جب آپ ایکسپینڈ کرتے ہو تو یہ بنتا ہے ٹی ڈی ایس ٹی ڈی ایس ٹھیک ہے ٹی ڈی ایس اگر آپ دیکھو اس کو اس کے ساتھ کمپیئر کرو تو کیا ہے ٹی ڈی ہے جو ٹی ڈی ہے وہ اب کس کے برابر ہے وہ پروڈکٹ ٹی ڈی ٹی ڈی ان دونوں کے پروڈکٹ آپ کے پاس ٹی ڈی ہے یہ بھی ایک کونسٹنٹ ہی ہے اس کا کمبائن فارم میں لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے دونوں طریقوں سے لکھا جاتا ہے لیکن اس طرح لکھنے کا ایک فائدہ ہے تو یہ وہ فائدہ کیا ہے جب ہم کنٹرولر ڈیزائن کریں گے تو اس میں میں آپ کو بتاؤں گا اس طرح لکھنے کا کیا فائدہ ہوتا ہے اس کو ہم کیسے بہتر طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ اس کے حساب سے چینج کر سکتے ہیں اس کے حساب سے لے کر آگے چل سکتے ہیں ٹھیک ہے ایک اور سسٹم آپ کے پاس لکھا ہے یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو چلیں ایک اور سسٹم ہے آپ کے پاس ر ہے پلس مائنس ٹھیک ہے کپ پلس کڈی ایس ٹھیک ہے کنٹرولر ابھی بھی وہ ہی آپ کے پاس ڈیریفیٹیو کنٹرولر ہے ٹھیک ہے کپ پلس کڈی ایس آپ کا جو سسٹم ہے وہ 1 آور ایس انٹو جے ایس پلس بی ہے یہ بھی ایک سیکنڈ آور سسٹم ہے نہیں نظر آ رہا ہوں بہت صحیح سے let me 1 آور ایس انٹو جے ایس پلس بی ہے ٹھیک ہے اگر آپ اس کو دیکھو تو اس کا سی بائی آر بھی آپ نکال سکتے ہو اس کا سی بائی آر آپ نکالو گے تو آپ کے پاس جو ہے وہ کیا جائے گا kp plus kds whole divided by j square plus b plus kd s plus kp ٹھیک ہے kp plus kds divided by j square plus b plus kd into s you can submit it as assignment number 5 تو وہ میں آپ کو بھی تھوڑی دن میں بتاتا ہوں لیکن اس کو اگر آپ دیکھیں تو اس کا آپ steady state error نکال سکتے ہیں اس کا steady state error نکال سکتے ہیں ٹھیک ہے unit ramp steady state error for a unit ramp unit step input unit ramp جس کا بھی آپ نکال سکتے ہیں ٹھیک ہے اور آپ کو پتا ہے کہ کسی ایک کا نکال لیں گے تو اس کو ہم جاہے اس response کو دوسرے response میں بھی convert کر سکتے ہیں اس system کی characteristic equation نکال گیا آپ zeta نکال سکتے ہیں ٹھیک ہے کہ zeta کی value کیا ہوگی ٹھیک ہے compare this with your standard second order equation اور اس کے مطابق جاہے وہ zeta نکال لو تو کہنے کا مطلب کیا ہے اب اگر آپ اس system کو دیکھو تو پہلے یہ والا system صرف kd پر dependent تھا اس میں b کی term موجود نہیں تھی لیکن اب کیونکہ system کی dynamics different ہے تو یہاں پر کیا ہوا ہے کہ اس کی جو damping of the system ہے وہ آپ کے پاس variable ہو گئی ہے b آپ کے پاس کیا ہے b is the damping coefficient of your system which is constant which is the dynamics of the system مطلب یہ وہ ہے جو system آپ کے پاس آ چکا ہے اگر فرض کریں آپ کے پاس ایک stepper motor ہے یا آپ کے پاس کوئی بھی ڈی سی motor ہے یا کوئی بھی آپ کے پاس motor ہے اس motor کے اندر یہ b کی کوئی value موجود ہوگی وہ b constant ہوگا جو کہ اس کے manufacture نے بنا کے اس کے اندر اس کی جو بھی parameter set کر کے جو بھی as a output یا as a product بنائے یہ بھی آپ change نہیں کر سکتے کیونکہ یہ manufacture نے بنا دیا ہے یہ آپ کے system کی dynamics ہے جو اس motor کی dynamics ہے یہ اس کے اندر موجود ہے یہ آپ نہیں change کر سکتے آپ کیا change کر سکتے ہو آپ اس کے اوپر لگے ہوئے controller کو change کر سکتے ہو mind it یہ جو میں آپ لوگوں کو اس والے box کی بات بتا رہا ہوں یا box کی بارے میں جو چیز بتا رہا ہوں یہ کیا ہوگا یہ کوئی electronics کا box ہوگا electronics ہوگی کوئی اوپ ایمز ہوں گے کوئی micro controller ہو سکتا ہے کوئی آپ کے پاس Arduino ہو سکتا ہے تو یہ وہ gain ہے جو ایک external hardware کے طور پر آپ کے existing motor کے ساتھ لگ جاتا ہے ٹھیک ہے جو motor کے ساتھ ایک electronic system جو لگا ہوا ہوتا ہے یہ وہ والا system ہے ٹھیک ہے تو اس کو آپ change کر سکتے ہو یہ اس system کا part نہیں ہے ٹھیک ہے normally یہ motor driver یا اس کے اندر جو ہے وہ آپ جب motor کو اس کے motor driver کے ساتھ لگاتے ہو تو یہ چیزیں آپ اس کے اندر change کر رہے ہوتے ہوں ٹھیک ہے کبھی آپ Arduino کے through اپنی motor control کر رہے ہوتے ہو تو اس میں یہ والے parameters change کرتے ہو ٹھیک ہے this is how you deal with these kind of a system ٹھیک ہے مطبع اب آپ نے اس system میں پی ڈی بھی لگا سکتے ہو پی آئی بھی لگا سکتے ہو اچھا پی آئی کے بارے میں میں بات نہیں کی تو پی آئی کے بارے میں بھی بات کر لیتا ہوں پی آئی کیا ہوگا جی پی آئی پی آئی جس کیا ہوگا آپ نے ایڈ کرنا ہے کے پی پلس کے آئی آور ایس ٹھیک ہے مطبع اور اگر میں پی آئی ڈی کی بات کروں مطبع تینوں کنٹرولر اگر آپ کے پاس آگئے ہیں تو اب کیا ہوگا اب کیا ہوگا کے پی میں ڈیریویٹیف بھی ایڈ ہوگیا کے ڈی انٹو ایس اور کیا ایڈ ہوگیا آپ کے پاس کے آئی اوور ایس ٹھیک ہے تینوں ٹرمز ایڈ ہوگئیں ٹھیک ہے this is how you deal with پی آئی پی ڈی اور پی آئی دی کنٹرولر ٹھیک ہے یہ آپ کے جو ہیں وہ کنٹرولرز کی فارم میں موجود ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ان کے ٹرانسور فنکشن ہیں طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا بسکلی کیا ہوتا ہے یہ سسٹم میں جا کر کوش نہ کوش اس کے پیرامیٹرز کو چینج کرتے ہیں ٹھیک ہے ان پیرامیٹرز کو جو بھی چینج کر رہے ہوتے ہیں وہ ڈائریکٹلی ہم کیا کرتے ہیں ان سسٹم کے جب ٹرانسور فنکشن نکالتے ہیں سیکنڈ ڈورڈ ایکویشن نکالتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہمارے سسٹم کے اندر کیا کیا افیکٹس آ رہے ہیں ٹھیک ہے چلیں چھوٹی سی اسسائنمنٹ دے دیتا ہوں آپ لوگوں کو تاکہ میں چیک کر سکا ہوں چیک کیا کرنا ہے ویسے انڈرسٹائنڈ کہ اگر آپ کو کوئی کنفیجن ہوگی تو آپ دیفنیٹلی مجھ سے پوچھ لوگیں ایک چھوٹی سی اسسائنمنٹ جس فور دی سیک آف آہ خلیفائنگ یور انڈرسٹینڈگ اگر آپ کو چکا کر رہا ہوں اس سپسیفک تینگ میں آہ اسائنمنٹ آئیڈ کر رہا ہوں جی اسائنمنٹ نمبر 5 کے نام سے ٹھیک ہے اچھا آپ لوگ جو اسائنمنٹ جمع کر رہے ہیں مجھے پتا آپ ہینڈ رٹن مطلب بظایر ہے کہ اس ریکوایڈ کے آپ ہینڈ رٹن جمع کر رہے ہیں لیکن جو ہینڈ رٹن آپ اسائنمنٹ جمع کر رہے ہیں آپ ظاہر ہے کہ آپ میں سے کچھ لوگ کر رہے ہیں کہ اس کی موبائل سے تصویر لیتے ہیں اور تصویر لے کے جو ہے وہ ڈائریکلی مجھے ای میل کر دیتے ہیں ایمیجز آپ بھیجتے ہو جب میں ای میل سے ڈاؤنلوڈ کرتا ہوں تو ظاہر ہے وہ الگ الگ فائل کے طور پر ڈاؤنلوڈ ہو جاتی ہے اور اس میں ظاہر ہے کہ آپ کا نام اور نمبر وغیرہ یا ریجسٹریشن نمبر نہیں لکھا ہوتا ٹھیک ہے تو پلیز میک ون ورڈ فائل اور پی دی ایف فائل ٹھیک ہے اسی کے اندر ساری اپنے ایمیجز سیف کریں اور اس فائل کا ورڈ فائل کا نام جو ہے وہ اپنا نام اور ریجسٹریشن نمبر اور اسائنمنٹ نمبر فائف لے دیں تو ظاہر ہے مرے لیے اس کو ہینڈل کرنا آسان ہو جائے گا سبجیکٹ جو آپ لوگوں نے لکھنا ہے اس فائل کا وہ میں وڈس ایپ پہ آپ کو بتا دوں گا کہ آپ نے کیا لکھنا ہے اسیسٹی منٹ کیا ہے جی آپ کے پاس سیسٹی منٹ ہے یہی والا سسٹم لے لیتے ہیں اس سسٹم میں یہ جو آپ کے پاس سسٹم لکھا ہویا ہے اس سسٹم میں اس کا یونٹ ریمپ ریسپونس آپ کی بک تیکس بک میں ویسے بھی نکلا ہویا ہے لیکن آپ نے اس کو پورے سٹیپ کے ساتھ نکالنا ہے کہ اس کا یونٹ ریمپ ریسپونس نہیں یونٹ ریمپ ہو آپ کے پاس تو اس کا سٹیڈی سٹیٹ Ärر کی کیا رلیشنیپ آئے گی اس کے زیدہ کی کیا ریلیشنشپ آئے گی یہ آپ کے پاس آلیڈی آپ کی ٹیکس بک میں شامل ہے موجود ہے لیکن آپ نے اس کو اس کو نکالنا ہے پہ چھوٹی سی سائیمنٹ ہے اسی کو آپ نے کیا کرنا ہے اسی کو آپ نے یونٹ سٹیپ کے ساتھ نکالنا ہے ٹھیک ہے مطلب یہی دونوں چیزیں یہی دونوں چیزیں یونٹ سٹیپ کے ساتھ نکالیں گے ٹھیک ہے تو یونٹ ریمپ اور یونٹ سٹیپ دونوں کے ساتھ آپ نے سٹیڈی سٹیٹ ایرر اور زیتہ کی ویالیو یا ویرییشن نکالنی ہے با یوزنگ پی ڈی گنٹولر ٹھیک ہے اچھا اس کے چلیں فیلال اسے کو اسی اتنے ہی رکھتے ہیں بس یہاں تک آپ نے دو چیزیں نکال کے مجھے اسائنمنٹ نمبر فائف کے دور پر بھیج دینی ہے ٹھیک ہے میں اپنا لیکچر کنکلوڈ کرتا ہوں ٹھیک ہے آپ سے پھر جو ہے وہ اگلے لیکچر میں بات ہوتی ہے ریگارڈنگ سٹیٹک ایرر کانسٹنٹ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں تھوڑی سی دیر کے بعد تینکیو ویری مچ موسیقی 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 موسیقی